پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ مشہور معروف اور خوبصورت ترین ٹریکنگ پلیس گنگبل کی سیر کو جہاں پر آپ ہر سال جاتے ہوں گے لیکن یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں اور وہ دوست بھی دیکھیں جو ابھی تک اس جگہ کو نہیں گئے ہیں ہوا زوان زندگی زندگی ہندوہ بلاند دی فرخت یوامز دلن یو سونی وطن ندبونی وطن ویچھے تو اس جگہ کو پہنچنے کے لیے آپ ناراناک کنگن کا راستہ استعمال کرتے ہو لیکن آج ہم آپ کو ایک اور خوبصورت روٹ سے گنگبل لیے چلتے ہیں جس میں کئی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں گاندربل کنگن کے علاقے سے ایک روٹ چھدرگل کی طرف جاتا ہے ہم نے اسی روٹ کا استعمال کیا اور چھدرگل بالا کے مقام پر گاڑی وغیرہ رکھ کے سفر کی شروعات کی اس راستے پر پہلا پڑا آتا ہے ریمپ آنگر جو کہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر بھی لوگ مال مویشی لے کر موسم گرمہ میں آتے ہیں ہے میں نے اسی گوہٹ ٹھیک ہے آپ کو اس پہلے پر میں جوگل کریں گوہٹ serki ہے یہے پہلا پڑا کوٹ سکت کریں گوہٹ ہموں وہ کیا میں نے اس کا ہے ڈسی گوہٹ سے ہوگا سمیں کیا گوہٹرگل چھدے گوہٹ پہتے کھی نہیں ہے کیا ہے یہاں پہ تڑا آتے ہیں اکرہ یہاں ہے پیدا ہے یہاں پڑا ہے یہاں کیا ہے کچھ دور چلنے کے بعد برج کے درخت آپ کا استقبال کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو دور دور تک کوئی پیڑ مشکل سے ہی دکھائی دے گا یہاں پر ہماری ملاقات ایک ننے سے مہمان سے ہوئی جو اپنی ماں سے ملنے کے لیے بیتاب ہو رہا ہے ساتھی ہم نے وہ پتھر بھی دیکھا جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو چاٹنے کے بعد آپ کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے سفر کے دوران خوبصورت واجیوں کے سفر کے بعد ہمیں ایک سرسبز اور خوبصورت میدان میں پہنچ گئے یہ علاقہ محلش کہلاتا ہے ہرے برے گاس کے میدان اور اس میں چرتے ہوئے ہزاروں بیڈ اور بکریاں واقعی جنت کے نظارے سے کم نہیں اس اللہ کے نظارے کو دیکھ کر ہماری ساری تھکاوٹ گویا دور ہو گئی اور ہم ترو تازہ ہو گئے ایسے نظارے دیکھ کر بھلا کون آگے جانا چاہتا ہے یہاں پر ہم نے لنچ کیا اور پھر نکل پڑے دوستو اس کے آگے کا سفر آپ اور ہم مل کر اگلے حصے میں پورا کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور ہاں ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کریں خدا حافظ